اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت العالمین میرا نام عبد الرحیم ہے میں لہو شہر کا رہائشی ہوں میں نے حاجی صوفی مسعود احمد صدقی لسانی سرکاہ صاحب کے جگہ جگہ درود پاک کے فلیکس لگے دیکھے اس میں نیچے آپ نے اعلان عام فرمایا ہے کسی بھی مذہبہ مسلک کا شخص جو راہ حق کا طلب گاہ رہا ہے وہ اس فقیر سے ایک ماہ نسبت قائم کر کے دیکھے راہ حق کی تذریق ہو جائے گی یہ اعلان عام سنکے میں بہت امپریس ہوا اور میں نے فیصلہ بعد آسانہ علیہ محمدیہ لسانیہ میں حاضری دی میں نے اس کے بعد سکار جی کی بیت صبح اختیار کی بیت صبح اختیار کرنے کے ٹھیک نویں دن رات کو میری قسمت جاگی کہ مجھے خواب میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کی زیارت پاک ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ لسانی سرکار ہمارے محبوب ہیں یہ در ہمارا ہی در ہے اہلِ بیت کا در ہے اس کے بعد یہ جب مجھے تذریق آئی تو میرا دل اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ اللہ رسول کی طرف رغبت اختیار کرنا شکر کیا اور میں نے مزید دل چانا شروع ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں روز زیادہ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آٹھ نو سال ہو گئے ہیں ان نو سالوں میں جتنا فیض مجھے حاصل ہوا ہے مجھے دیکھ کر میری فیملی میں بھی بہت زیادہ لوگ سرکار جی کی بیت صبح تختیار کی گئے ہیں اور وہ فیض یا وہ ہیں اور وہ لوگ جو کہتے تھے پہلے زمانے میں فیض ہوتا تھا آج کے دور میں نہیں ہیں لیکن الحمدللہ سرکار جی کی نظر رحمت سے میری سارے خاندان کو گھر والوں کو فیض ہوا اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اس نسبت پس عقیدے پر قائم رہیں گے